دوستو ایک صاحب کا مجھے میسیج آیا اور وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آسٹریلیا آنا چاہتا ہوں لیکن فیس ایفورڈ نہیں کر سکتا ہوں بینک سٹیٹمنٹ کی جگار کر لوں گا بینک سٹیٹمنٹ میں بنا لوں گا اور ایک سمسٹر کی فیس تو میں دے دوں گا لیکن اس کے بعد جو آگے والے سمسٹرز ہیں ان کی فیس ایفورڈ نہیں ہو پائے گی یا اگر ہو پائے گی تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں پہ حالات کس طرح گئیں اور کیا میں یہاں پہ آ کے فیس ای کٹھی کر سکتا ہوں اور یونیورسٹی کی فیس پی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں اب میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ سینیریو شیئر کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ سٹیڈیز تو کمپلیٹ ہو گئیں لیکن اس کے بعد کا جو مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ پرمننٹ ڈیزیڈنسی کس طرح سے حاصل کی جائے کیونکہ پرمننٹ ڈیزیڈنسی آج کل کافی مشکل بھی ہوئی ہوئی ہے اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار اگر پرمننٹ ڈیزیڈنسی مجھے نہ ملی تو پھر تو میں بہت زیادہ تنگ ہوں گا بعد میں یہاں پہ تو یہ سارا جو پرابلمز ہیں اس کا کیا کوئی سلویشن ہے بھی صحیح یا نہیں ہے یا یہ کیا بھی انتظار کیا جائے اور کسی اور کنٹری میں اپلائے کیا جائے دیکھو یار کینیڈا کے بھی آج کل حالات اسی طرح کے ہیں اور آسٹریلیا کے حالات بھی تھوڑے سے ٹف ہیں لیکن یہ جو ٹف ہوتے ہیں نا حالات یہ وقتن فوقتن بدلتے رہتے ہیں آج مشکل ہے کل آسان ہو جائے گی پھر ان کو جب لوگوں کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر یہ پوائنٹ سسٹم بڑھا دیں گے اس کے بعد جب ان کو لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو پھر پوائنٹ سسٹم کم ہو جائیں گے پھر پرمننٹ ڈیزیڈنسی آسان ہو جائے گی تو یہ سب سینریوز اسی طرح سے چلتا ہے لیکن ابھی میں نے سوچا آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں اس کے بارے میں کہ اس کی سولویشن کیا ہے تو بات یہ ہے کہ ایک سمسٹر کی فیس تو وہ پے کر دیں گے جو پندرہ سولہ لاکھ روپے ہے یا بیس لاکھ روپے ہے لیکن اس کے بعد کیا کریں گے اب یہ بڑا ایک بہت مشکل سوال ہے اور اس سوال کا جو جواب ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ آپ کو اگر یا تو فل ٹائم ورکنگ آورز آلاؤ ہو یا آپ پہ تبا پہ فورڈ کر سکتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ پاکستان سے وہ پیسے مگوا سکتے ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوتے وہاں سے فنڈنگ مگوانا تو میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں اس سینیریو کو آپ سمجھئے گا انڈرسٹینڈ کریے گا اور جن لوگوں کو سمجھ آئے میرے خیال سے یہ ان کے لیے ایک بہت اچھی اور بڑی اپرچونٹی ہوگی آسٹریلیا آکے کامیاب ہونے کی بات کچھ یوں ہے کہ چند سال پہلے ایک ہمارے نپالی دوست تھے ایک فیملی تھی بلکہ نپال کی ان کے ساتھ میری دوستی تھی اور وہ تقریباً سات آٹھ سال پہلے آئے تھے یہاں پہ تو ان کو پرمننٹ ریزیڈنسی یہاں پہ ملی تھی اب وہ جس طرح سے آئے تھے اور جس طرح سے انہوں نے سمجھداری کے ساتھ پرمننٹ ریزیڈنسی لی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو کپل تھا نا یہ کھٹ منڈو میں رہتے تھا نپال میں اور میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے یہ سب باتیں انہوں نے مجھے خود بتائیں کہ میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے اور اس کے بعد جب ان کی شادی ہوگی تو وہ دونوں ہزبنڈ وائف وہاں پہ جاپ کرتے تھے جو وائف تھی وہ انہوں نے وہاں پہ نرسنگ ویرہ کی ہوئی تھی اور وہ کسی ہزبنڈ میں جاپ کرتے تھے جو ان کے ہزبنڈ تھے وہ میرے خیال سے آئی ٹی کے پروفیشنل تھے اور وہ بھی ایک آئی ٹی فرم کے ساتھ وہاں پہ کام کرتے تھے لیکن آٹھ دس مہینے کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم آسٹریلیا یا کینڈا میں سے کسی ایک کنٹری میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا بہتر فیوچر بناتے ہیں وہاں پہ جا کے رہتے ہیں اب اس کے لئے ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں تھے اتنی فنڈنگ بھی نہیں تھی نہیں نہیں شادی ہوئی تھی تو انہوں نے سوچا کہ جس طرح سے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہم بھی اس کو ایزا انویسٹمنٹ لے کے چلتے ہیں اپنے اس فیوچر پلان کو کچھ پیسے ان کے پاس تھے ان کی وائف نے مجھے یہ بتایا دونوں اکٹھے تھے تو بڑے اچھے ماحول میں گپ شپ ہو رہی تھے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس جو بھی تھا سامان جو ہمیں زیور وغیرہ ملے تھے وہ ہم نے اس کو بیچا کچھ پیسے ہم نے اپنی فیملی سے لیا اور اس کے بعد ہم نے اوشریلیا کا ویزا اپلائے کر دیا اور یہاں پہ جو انہوں نے سب سے زیادہ سمجھداری کی تھی وہ یہ کی تھی کہ انہوں نے کیونکہ جو سپاؤس ہوتے ہیں ان کو فول ٹائم ورکنگ اللہ ہوتی ہے اگر آپ ماسٹرز کے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ کی وائف اگر یہاں پہ پڑھنے آ رہی ہے تو ہسپنڈ جو ہیں وہ فول ٹائم جاپ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہسپنڈ پڑھنے آ رہے تو وائف فول ٹائم جاپ کر سکتے ہیں اب انہوں نے اس طرح سے اپلائے کیا ویزا اور ویزا اپلائے کرنے کے بعد انتظار کیا جب ان کا ویزا یہاں پہ آ گیا نرسنگ کا تو اپنے ہسپنڈ کے ساتھ وہ یہاں پہ آ گئے سیڈنی کے اندر اور سیڈنی کے اندر آ کے وہ اپنا انہوں نے جاب سکرہ سٹارٹ کر دی وائف جو تھی وہ اس وقت میرے خواہ سے ٹونٹی آورز اللہ ہوتے تھے وہ ٹونٹی آورز کام کرتی تھی لیکن اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے آتے ہی یہاں پہ ایج کیر کا ایک ڈپلومہ ہوتا ہے چھوٹا سا ہزار ایک ڈالر کا وہ ان کی وائف نے کیا اور وہ ٹونٹی آورز اپنا اس دوران کام کرتی تھی اور اس کی اچھی خاصی پیہ ہوتی ہے ایج کیر بیسیکلی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بڑے لوگ رہتے ہیں اور جو انیشل ڈپلومہ ہوتا ہے ایج کیر کے اس کے اندر بھی آپ وہی سمجھیں کہ جس طرح سے نرسز جو ہوتی ہیں وہ لک آفٹر کرتی ہیں تو ایج کیر کا ڈپلومہ کر کے بھی آپ اسی طرح سے لک آفٹر کرتے ہیں لوگوں کو وہاں پہ جو رہتے ہیں اور جو ان کے ہزبن تھے وہ فل ٹائم برک کر رہے تھے اب اس کا فائدہ جو یہ ہوا کہ جو ہزبن کم آ رہے تھے جو ارن کر رہے تھے وہ ایزی لی اپنی وائف کی یونیورسٹیز کی فیز پیہ کر رہے تھے تو ان کی وائف کو یہ پرابلم نہیں آئی کہ یونیورسٹی کی فیز کہاں سے پیہ ہوگی اور ساتھ میں وہ رہ بھی رہے تھے اور ان کے جو باقی خرچے تھے جو ایکسپینسز تھے وہ بھی پورے ہو رہے تھے اس طرح سے اور جب سمیسٹر کی بریک ہوتی تھی تو ان کی وائف کو فل ٹائم ورک اللہ ہوتا تھا اور سپیشلی نومبر ڈیسمبر کے بعد تقریباً دھائی مہینے آپ کا ایسے ملتے ہیں جہاں پہ آپ فل ٹائم ورک اللہ اللہ ہوتا ہے آپ کام کر سکتے ہیں اور اس دوران جو انہوں نے کام کیا اس سے وہ تقریباً آدھی سے زیادہ اپنی یونیورسٹی کی فیز وہ پی کر لیتی تھی تو جب تک ان کی یونیورسٹی کمپلیٹ ہوئی تب تک جو فیز تھی وہ تو انہوں نے پی آف کر دی تھی ساتھ ساتھ ان کے پاس اچھی خاصی سیونگ بھی ہو گی تھی اور نرسنگ ایک ایسی آپ سمجھیں کہ فیلڈ ہے جہاں پہ سب سے ایزیلی اور سب سے جلدی آپ کو پرمننٹ ریزیڈنسی آسٹریلیا کے اندر ملتی ہے انفورچنیٹلی پاکستان کے اندر ہم اس پرفیشن کو اس طرح سے یا اس نظر سے نہیں دیکھتے جس طرح سے یہاں پہ دیکھا جاتے اور یہاں پہ یہ ہائیلی ڈیمانڈڈ ڈیمانڈنگ پرفیشن ہے اور میرے خواہد سے یوکے میں بھی اسی طرح سے ہے کینیڈا میں بھی اسی طرح سے ہے اور جب انہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی اس کے تقریباً ایک سال کے بعد ان کو پرمننٹ ریزیڈنسی بھی مل گئی تھی اب یہ میں نے آپ کو صرف ایک سینیریو بتایا ہے اور یہ ان کی ایک سیچویشن بتائی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے اس کریئر کو لے کے چلے اپنے اس خواب کو لے کے چلے اور اسٹریلیا کی جرنی کو لے کے چلے اور اب تک تو شاید وہ میرے خواہد سے سیٹیزن بھی ہو گئے ہوں گے تو اگر کوئی آنا چاہتا ہے اور ان کے پاس فنڈنگ کا پرابلم ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی آر کس طرح سے ملے گی تو آپ اس ایگزیمپل کو اپنے سینیریو کے لحاظ سے ضرور دیکھ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا ہی کریں لیکن اگر میں ہوتا تو میں اس طرح سے ضرور ایک دفعہ سوچتا کہ کیا یہ پوسیبل ہے یا نہیں ہے اگر میں شادی شدہ نہیں ہوں تو میں شادی کر کے اپنی وائف کے ساتھ یہاں پہ آ سکتا ہوں اور پھر ہم دونوں ایک اچھا فیوچر بنا سکتے ہیں اگر میں پہلے سے ہی میریڈ ہوں اور ہمارے پاس تھوڑی سی فنڈنگ ہے تو کیا وہ فنڈز میں پاکستان میں پلوٹ خریدنے پر لگا دوں یا کوئی اور انویسٹمنٹ پر لگا دوں یا یہی انویسٹمنٹ میں آسٹریلیا کے لیے یا کینیڈا کے لیے یا کسی اور کنٹری کے لیے کر کے دیکھو جہاں پہ مجھے بعد میں پرمننٹ ریزیڈنسی بھی مل دے تو اس سینیریو کو ضرور اپنے ذہن میں رکھئے گا اور سوچئے گا اس بارے میں مجھے پوری امید ہے کہ کسی نہ کسی کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی آسٹریلیا سے ریلیڈڈ کوئیسن ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا تل دیٹ تھینکیو سو مچ پیس